اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آر ڈیو اور ویڈیو فارمنٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابا صرف سامین سلام علیکم میں پارٹ ٹوینٹی کے ساتھ حاضر ہوں کتاب محافل و مجالس حصہ دوم کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر دو سو چھے تک پہنچ چکے ہیں یہاں پر گیارویں مجلس کا آغاز ہے اور موضوع ہے داستان عظیمت امام محمد تقی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والعشف والانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علیہ التیبین التاہرین والعنت اللہ علیہ دائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَا ارشاد جناب اہدیت ہے بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے اس ارشاد نے واضح کر دیا ہے کہ مالی کے کائنات نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا ہے اور کوئی دور ایسا نہیں چھوڑا جس میں کوئی نہ کوئی ہدایت کا بندوست نہ کیا ہو کبھی اسامت کے ذریعے ہدایت کی کبھی ناتق کے ذریعے کبھی کتاب نازل کی کبھی صحیفہ اتارا کبھی کسی گھر کو ہدایت بنایا کبھی کسی بشر کو غرص کے ہدایت کی جس قدر انتظامات ممکن تھے کوئی ایک انتظام بھی نظر انداز نہیں کیا گیا اور زندگی کے ہر ایک موڑ پر ایک نہ ایک حادی اور رہنما ضرور معین کیا گیا کتابوں اور صحیفوں کے ساتھ ہمیشہ یہ لحاظ رکھا گیا کہ کوئی صحیفہ ہوا میں نہیں اڑایا گیا اور کوئی کتاب فضا میں نہیں نقش کی گئی بلکہ جب کوئی صحیفہ اتارا گیا تو کسی نبی پر اور جب کوئی کتاب نازل کی گئی تو کسی رسول پر مسلحت پروردگار کو پروردگار جانے لیکن اتنی بات ضرور واضح ہو جاتی ہے کہ اگر صحیفہ کو ہوا میں اڑا دیا جاتا اور کتاب کو فضا پر نقش کر دیا جاتا تو الفاظ قوم تک پہنچ جاتے لیکن معنی کا ذمہ دار کون ہوتا اگلا پیرگراف ہے مقصود پروردگار صرف الفاظ ہی نہیں ہے ان کا منشا فقط یہ نہیں ہے کہ کسی قوم الفاظ کو حفظ کر لے اور ہدایت پا جائے صحیفہ نمبر دو سو سات اس نے توریت کی تختیاں بھی اتاری ہیں تو کسی امتی کے ہاتھ پر نہیں بلکہ کوہتور پر جناب موسیٰ کو بلا کر ان کے حوالے کی ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا مقصود الفاظ اور نقوش نہیں ہے ہمارا مقصود معنی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالم انسانیت ان الفاظ کے معنی کو پہچانے اور پھر انہی پر عمل کرے الفاظ تو فقط معنی تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں ورنہ جب معنی کے بغیر صرف کلمہ لا الہ الا اللہ اسلام نہیں ہے اسلام نہیں بن سکتا تو ساری کتاب کیوں کر ہدایت بن سکتی ہے قدرت کی اس انتظام نے امت اسلامیہ کی آنکھیں کھول دی ہیں اور علماء اسلام کو یہ اخرار کرنا پڑا ہے کہ مالک نے قرآن حکیم کو قلب مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی لیے اتارہ ہے کہ دنیا حضور کی زبان فیض ترجمان سے الفاظ قرآن لے اور حضور کی قلب اخدس سے معنی کا استفادہ کرے وہ الفاظ الفاظ نہیں ہیں جو حضور کی ذہن مبارک سے نہ نکلیں اور وہ معنی معنی نہیں ہیں جو حضور کی ذہن مبارک سے برامت نہ ہوں قرآن اپنی حقیقت میں حضور کی زبان کا بھی محتاج ہے اور حضور کے دماغ کا بھی اب اگر اس زبان میں فرق پیدا ہو جائے تو الفاظ قرآن بے اعتبار ہو جائے اور اگر اس ذہن پر بیماری کا غلبہ ہو جائے تو معنی قرآن کا اعتبار نہ رہ جائے شاید انہی معنی سے نجات حاصل کرنے کے لئے حضور کی ذہن نے اخدس پر حملہ کیا گیا تھا کہ جب تک ان کا ذہن معتل نہ کیا جائے گا اس وقت تک اپنے ذہن کا اعتبار نہ ہو سکے گا اگلا پیرگراف ہے اس قدر اس قدرت نے واضح کر دیا ادھر ادھر قدرت نے واضح کر دیا کہ اگر تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ پر حملہ کیا تو اس کا کچھ نہ بگڑے گا تم معنی قرآن سے محروم ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس فقط الفاظ کا ذخیرہ رہ جائے گا اور پھر ڈیش کے بعد کافی کہ حسبنا کتاب اللہ میں الفاظ ہی الفاظ ہیں معنی نہیں ہیں صفحہ نمبر دو سو آٹھ اگلا پیرگراف ہے کہ قدرت کے انتظام نے اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا کہ مرسل آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار عالم سے الفاظ بھی لیے ہیں اور معنی بھی اس نے قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الفاظ معنی کے ساتھ نازل کیے ہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ الفاظ نازل کر دیا ہو اور معنی کو محفوظ کر لیا ہو یا معنی انعیت فرما دیا ہو اور الفاظ کو بچا لیا ہو ایسا ہوتا تو قرآن اور حدیث میں فرق ہی نہ رہ جاتا قرآن اور حدیث کا ایک نمائی فرق یہ بھی ہے کہ اشارہ خدواندی دونوں میں ہوتا ہے منشاء الہی دونوں میں قرار دونوں میں کار فرما ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک میں صرف مقصد نبی کو دیا جاتا ہے اور الفاظ کا انتخاب حالات کے اعتبار سے نبی کے حوالے ہوتا ہے اور دوسرے میں الفاظ اور معنی دونوں معین ہوتے ہیں اس میں کسی انتخاب اور اختیار کا دخل نہیں ہوتا اور واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جہاں صرف معنی خدا کی طرف منصوب ہوتے ہیں اور الفاظ نبی کے طرف منصوب ہوتے ہیں اسے حدیث کہا جاتا ہے اور جہاں الفاظ اور معنی دونوں خدا کی طرف منصوب ہوتے ہیں اسے قرآن کہا جاتا ہے پھر آگے ڈیش کے بعد یعنی اس کے بداحات کے ساتھ کہ حدیث کو الفاظ بدل کر نقل کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں بدلا جا سکتا اور یہ فرق شاید اسی لئے رکھا گیا ہے کہ قرآن کا مخاطب روزے اول سے معین ہے کہ اسے حضور سرور کائنات پر نازل ہونا ہے اور حدیث کے مخاطب حالات کے اعتبار سے بدلتے رہیں گے لیکن سلمان اور ابو ذر جیسے صاحبان علم و کردار مخاطب ہوں گے کبھی سلمان اور ابو ذر جیسے صاحبان علم و کردار مخاطب ہوں گے اور کبھی عرب سہرائی قدرت نے یہ اختیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جیسے مخاطب سامنے آئیں اسے قسم کے الفاظ استعمال کریں تاکہ وہ مدعہ سمجھ سکیں اور قرآن کے مکمل تفسیر ہو سکے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حالات کے اعتبار سے ایسا ہی کیا اور دنیا عدب کا ایک اہم مسئلہ حل ہو گیا جو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب قرآن بھی وحیِ الہی ہے اور کلامِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وحیِ الہی کا پابند ہے تو ایک اس قدر بلند کیوں ہو گیا کہ موجزہ بن گیا اور دوسرا اس قدر کم کیوں ہو گیا کہ سب کچھ ہو کے بھی موجزہ نہ بن سکا کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ امدہ کلام کو اپنی طرف منصوب کر لے اور معمولی کلام کو اپنے حبیب کی طرف منصوب کر دے ماذا اللہ یا کوئی مسئلہت اور ہے لیکن جواب بلکل واضح ہے کہ دونوں ایک ہی ذات کے کلام ہیں قرآن بھی وحیِ الہی ہے اور حدیث بھی با اشارہ وحیِ الہی ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ایک کا مخاطب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ایک مخاطب عربی سہرہ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جیسا مخاطب ہوگا ویسا ہی کلام ہوگا مخاطب بلند مرتبہ کا ہوگا تو کلام کا میار بھی بلند ہوگا اور مخاطب اگر پست ہوگا تو کلام کے میار بھی خود بخود بدل جائے گا اس میں متقلم کا نقص نہیں ہے حالات کا فرق ہے اگلا پیرگراف ہے قرآن و حدیث کے اس فرق سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ پروردگار نے اہلِ بیتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآنِ ناطق کیوں بنایا حدیثِ ناطق کیوں نہیں قرار دیا بات یہ ہے کہ قرآن تمام تر خدا کی طرف منصوب ہے اس کا کسی بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حدیث کا انتصاب بہرحال بندے کی طرف ہے قدرت نہیں چاہتی ہے کہ اہلِ بیت کا انتصاب کسی بندے کی طرف ہو چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو کہ اس طرح امت کو انکار کا راستہ مل جائے گا دوسری بات یہ بھی ہے کہ حدیث کے الفاظ بدلے جا سکتے ہیں لیکن قرآن کے الفاظ میں بھی تغیر نہیں ہو سکتا قرآن اس محکم کلام کا نام ہے جس کا انتصاب بھی مستحکم ہے الفاظ بھی مستحکم اور معنی بھی مستحکم کسی طرح کی رد و بدل کا کوئی امکان نہیں ہے صفحہ نمبر دو سو دس یہی انداز اہلِ بیت علیہ السلام کا ہے یہاں سارا معاملہ خدا کے حوالے ہیں ان کا انتخاب بھی خدا کے حوالے ان کا ظاہر بھی خدا کے حوالے ان کا باطن بھی خدا کے حوالے یہ خود خدا کے حوالے اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ بھی خدا ہی کے حوالے اگلا پیرگراف قرآن نے سامت کی ہی دشمنی کا انجام معلوم ہے اب قرآن ناتق کی دشمنی کا انجام بھی معلوم کیا جا سکتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ قرآن ظاہر ہے تو اس کا دشمن اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اہلِ بیت علیہ السلام معنویتِ قرآن ہے تو ان کا دشمن بھی باطنِ اسلام یعنی ایمان سے خارج ہو جائے گا اگلا پیرگراف مجھے علماءِ اسلام سے بھی یہ عرض کرنا ہے کہ یہ تو آپ حضرات نے تیہی کر دیا ہے کہ اللہ نے قرآنِ حکیم کو قلبِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لئے نازل کیا تھا کہ الفاظ و معنی سب محفوظ رہیں اور قرآن فقط الفاظ کا مجموعہ نہ بن جائے یا اہلِ دنیا اس کے معنی خود نہ تراشنے لگیں تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام ایسا ہی غیر ذمہ دار اور غیر دیانت دار کیا رسول اسلام ایسا ہی غیر ذمہ دار اور غیر دیانت دار تھا کہ خدا سے چیزیں لے دو اور امت کے حوالے کی ہاں کہ خدا سے چیزیں لین دو اور امت کے حوالے کی ایک ادھر سے قرآن بھی لیا اور معنی قرآن بھی لیے اور ادھر جب چلنے لگے تو الفاظ امت کے حوالے کر دیے اور معنی اپنے ساتھ لیے چلے گئے یہ تو بڑی بدیانتی کی بات ہے کہ جس کی امت کو ضرورت تھی اور جس سے نظام حدایت وابستہ تھا اسے اپنے ہمراہ لے گئے اور جس کی بظاہران مقدر جس کی بظاہر اس قدر اہمیت نہ تھی اسے چھوڑتے گئے تاکہ آئے دن جھگڑا ہوتا رہے نئے نئے معنی پیدا ہوتے رہیں اور امت بہکتی رہے اگر منشاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تھا کہ امت میں فساد ہو قوم گمراہ ہو اور قرآن کے نئے نئے معنی اجاد کیے جائیں تو قرآن بھی چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی جو امت نئے نئے معنی تراش سکتی ہے وہ الفاظ بھی بنا سکتی ہے اور الفاظ کے ضرورت بھی کیا ہے منشاہ الہی تو معنی میں ہوتا ہے اور جب معنی کی ضرورت نہیں ہے تو منشاہ الہی کی ضرورت نہیں ہے اور جب منشاہ الہی کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے ہی منشاہ سے احکام الہی مقرر کرنا ہے تو الفاظ قرآن ہی کی کیا ضرورت ہے اپنا منشاہ تو اپنے الفاظ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دیں گے خبردار مجھ پر بدیانتی کا الزام نہ لگانا خبردار میری امانتداری میں شبہ نہ کرنا میں نے جو کچھ خدا سے لیا ہے سب تمہارے لیے لیا ہے اور جو کچھ تمہارے لیے لیا ہے وہ سب تمہیں دے دیا ہے میں نہ کلمہ لے کر جا رہا ہوں نہ کعبہ نہ قرآن لے کر جا رہا ہوں نہ اسلام نہ احکام لے کر جا رہا ہوں نہ شریعت نہ دین لے کر جا رہا ہوں نہ مذہب میں نے جو کچھ لیا ہے وہ سب تمہیں دے دیا ہے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے مسائل تمہارے حوالے کر دیے جائیں اور ایک ہی منزل پر بددیانتی کی جائے یاد رکھو میں نے الفاظ قرآن لیے ہیں تو وہ بھی تمہارے لیے اور معنی قرآن لیے ہیں تو وہ بھی تمہارے لیے اور جب سب تمہارے لیے کیا ہے تو یہ میرا حسن انتظام ہے کہ ایسی زبانیں چھوڑے جاتا ہوں جن کا نتق میرا نتق ہوگا اور ایسے دل و دماغ چھوڑے جاتا ہوں جن کا علم میرا علم ہوگا میں تنہا قرآن چھوڑ کر نہ جاؤں گا تمہیں شکایت پیدا ہو جب جاؤں گا تو میں تنہا قرآن چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہ تمہیں شکایت پیدا ہو جب جاؤں گا تو قرآن بھی چھوڑ کر جاؤں گا اور اہلِ بیعت کو بھی تاکہ قرآن سے الفاظ ملتے رہیں اور اہلِ بیعت سے لہجہ شاید اسی لہجہ اور معنی کا انداز سمجھانے کے لیے ایک طرف علی علیہ السلام کو لسان اللہ بنایا گیا اور دوسری طرف باب المدینہ العلم لسان اللہ بنایا گیا تاکہ لہجہ پروردگار مل جائے اور باب العلم بنایا گیا تاکہ معنی قرآن حاصل ہو جائیں سلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرجہ مجمعین امانتداری کی بات یہی ہے بلکہ یہ کہ امانتداری کی بات یہی پر تمام نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم تو اس قدر امانتدار ہیں کہ جو امانت جس طرح لی ہے اسی طرح قوم کے حوالے کی ہے صفحہ نمبر دو سو بارہ اگر امانت کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے تو ہاتھوں ہاتھ پہنچایا ہے اور اگر دل و دماغ کی راہ سے لیا ہے تو دل و دماغ کی راہی سے پہنچایا ہے یاد رکھیں قرآن کے الفاظ زبان کی راہ سے آئے تھے تو انہیں زبان کے ذریعے پہنچایا اور قرآن کے معنی دل کے راہ سے آئے تھے تو انہیں جبرائیل امین نے قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تھا تو انہیں دل و دماغ کی راستے پہنچایا ہے کیا سورہ جمعہ کا وہ فقرہ یاد نہیں ہے کہ اللہ نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے تاکہ ان کے درمیان آیات کی تلاوت کرے ان کے نفوس کو پاک و پاکزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے آیت کریمہ میں تلاوت کا ذکر الگ ہے اور تعلیم کا ذکر الگ ہے یہ اعلان ہے کہ تلاوت کا تعلق زبان سے ہے اور علم کا تعلق دل سے ہے پیغمبر نے جس طرح الہی تعلیمات لیا ہے اسی طرح زبان اور دل سے پہنچایا ہے اور یوں بھی انسان کی کل حقیقت زبان اور دل سے وابستہ ہے اگر زبان صادق اور دل اس کے مطابق ہے تو انسان انسان ہے ورنہ منافق ہے اور انسان نہیں ہے مرسل آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے تلاوت کی اور ذہن و دل و دماغ کے ذریعے معنی کو دلوں میں اتار دیا اور یہ کمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ موجز نمہ کلام کے معنی امت کے ذہن میں اتار دیئے اور تلاوت و تعلیم کے فرق سے یہ بھی واضح کر دیا تلاوت کے منزل پاکزگیہ نفس سے پہلے ہے اور تعلیم کی منزل بعد میں ہے تلاوت اس کے سامنے بھی ہو سکتی ہے جس کا نفس پاکزہ نہیں ہے لیکن تعلیم کے لیے پاکزگیہ نفس ضروری ہے یہی تو وجہ تھی کہ تلاوت کفار و مشکن کے سامنے بھی کی گئی لیکن معنی کا اثر صرف صاحبانِ امانوں کردار پر ہوا مقصد یہ ہے کہ حضور نے جس طرح امانت لی تھی اسی طرح قوم کے حوالے کر دی اور اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن جبریل سے دل پر لیا تھا اور اہلِ بیت علیہ السلام کو بنتِ اسد سے ہاتھوں پر لیا تھا اسی لیے قرآن کو دلوں کے حوالے کر دیا اور اہلِ بیت علیہ السلام کو غدیرِ خوم کے میدان میں ہاتھوں ہاتھ دے دیا اب جب تک علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت نہ ہوگی قافلہ آگے نہ بڑھے گا کتنا دیانتدار تھا اب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے خدا سے جو کچھ لیا اور جس طرح لیا اب سب امت کے حوالے کر دیا اگلا پیرگراف ہے صفحہ نمبر دو سو تیرہ ہے اور میں تو کہوں گا کہ اس شانِ دیانت کو کفار سمجھے مگر مسلمان نہیں سمجھے وہ ہجرت کے بعد یقین کیے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانتدار ہیں امانت ضائع نہیں کرے گا اسے لئے صبح کو علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا امانتوں کے بارے میں نہیں پوچھا انہیں یقین تھا کہ وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں لیکن ہماری امانتوں کو ضائع نہیں کر سکتے ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اتنا خیال تھا کہ تلواروں کے چھاؤں میں علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے اور فرمایا کہ یا علی امانتوں کو واپس کیے بغیر نہ آنا ورنہ میرا تلواروں سال کا کارنامہ برباد ہو جائے گا اور جس قوم نے تلواروں سال تک مجھے امین کہا ہے وہ بددیانت کہنے لگے گی اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا اعتماد تھا علیہ علیہ السلام کی شجاعت اور امانت پر کہ بستر بھی حوالے کر دیا اور امانت بھی بستر پر لٹا دیا کہ ایسا صاحب حمد و بہادر ہے کہ کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا اور امانتیں حوالے کر دیں کہ ایسا جیانت دار ہے کہ خیانت نہیں کر سکتا اگلا پیرگراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور تاریخی اسلام کی ذمہ دار حضرات کو اپنے ساتھ لے گئے اب اگر علیہ علیہ السلام بھی معذر اللہ امانتوں کو واپس نہ کریں یا واپسی میں کوئی کوتہ ہی برتیں تو نبوت کا وغیر کیا رہ جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کس منزل پر ہوگی کیا نازک موقع تھا کہ نبوت کا سارا وغیر امامت کے ہاتھوں میں تھا علیہ علیہ السلام امانت واپس کر دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں اور نہ واپس کریں تو کفار کی نگاہ میں بددیانت صفحہ نمبر دو سو چودہ اللہ رہے اعتبار علیہ علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وغیر علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور جانتے ہیں کہ یہ زندہ رہے گا تو میرے وغیر میں فرق نہ آئے گا آپ دنیا بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امانت دار کون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وغیر کے محافظ کون ہے اور پھر انصاف کرے کہ امانت دار کو دین کا امین بنایا جائے گا یا کسی اور کو بنایا جائے گا محافظ وغیر کو محافظ شریعت بنایا جائے گا یا کسی اور کو میں نہیں کہتا کہ اسلام میں کس کا مرتبہ کیا تھا اور کس کا مقصد کیا تھا میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوست سمیت چلے گئے تھے اب تو عزت و آبرو صرف علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے اور علی علیہ السلام نے جان کی بازی لگا کر آبرو بچا لی تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ غیر صرف جان بچانا جانتا ہے اور عزت و آبرو اور وقار و ایمان اپنے ہی بچایا کرتے ہیں وقت پر بھائی ہی کام آتا ہے اور غیر کام نہیں آتا اگلا پیرگراف یہ قدرت کا انتظام میں ہدایت تھا کہ اس نے شریعت کے ساتھ محافظین شریعت اور قرآن کے ساتھ واقعی محافظ قرآن رکھے ہیں جو الفاظ کے ساتھ معنی اور عبارات کے ساتھ مقاسد بھی محفوظ رکھتے ہیں ان کا کلام یہ نہیں ہے کہ میرا خیال یہ ہے یا میرا علم یہ کہتا ہے یا محسب قوانین آیت کے معنی یہ نکلتے ہیں یا فلاں صحابی کے یہ قول ہے بلکہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ میرا خدا میرا خدا یہ ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ مرادِ خدا یہ ہے مقصدِ پروردگار یہ ہے منشاءِ الٰہی یہ ہے لوحے محفوظ میں یہ ہے جبرائیل یہ لائے ہیں مرسلِ عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے ہمارے عبا و اجداد کا یہ علم ہے جو لوحے محفوظ سے شروع ہو کر ہم تک پہنچا ہے ہمارے باستے میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے ہم اسمت کی چار دیواری میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی میں زندگی گزارتے ہیں ہم مر بھی جاتے ہیں تو ہمارے غسل و کفن میں کوئی غیر معصوم ہاتھ نہیں لگاتا اور ہم آخری منزل تک اسمت ہی کے سہارے جاتے ہیں سلوات اللہم صلی اللہم صلی اللہم وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ مجمعین تاریخ میں بے شمار یہ اگلا پیرگراف ہے کہ تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں جہاں محافظان علم و شریعت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو علم ہمارے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور جس وقت ہم حامل شریعت ہوتے ہیں اس وقت دوسروں کے گھروں میں شریعت کا تصور بھی نہیں ہوتا امام محمد تقی علیہ السلام کا بچپنا ہے امام علی رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے لوگ آکے کہتے ہیں کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا آپ نے فرمایا میرا فرزر محمد تقی علیہ السلام لوگوں نے عرض کی وہ تو ابھی بچے ہیں آپ نے فرمایا کہ نمائندہ پروردگار بچہ اور جوان نہیں ہوتا اس کا علم بارگاہ اہدیت سے آتا ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یسیٰ نے گہوارے سے کتاب نبوت کا اعلان کیا تھا تو اگر یسیٰ گہوارے میں صاحب کتاب نبی ہو سکتے ہیں تو میرا فرزر تین برس میں امام کیوں نہیں ہو سکتا اور اگر تمہیں شک ہو تو امتحان کر کے دیکھ لو کہ علم کی کونسی منزل ہے اور کمالات کا کیا عالم ہے یہ امت نہیں ہے کہ بڑھے بھی جاہل ہی رہ جائیں یہ اترت ہے جہاں بچہ بھی آغوش مادر سے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے اگلا پیرگراف یہی وہ مسئلہ تھا جس کا دنیا کو یقین نہ آیا لیکن جب قدر منوانے پر آ جاتی ہے تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے ملک کا نقشہ بدل چکا ہے مامون کے سامنے عجیب و غریب حالات ہیں ایک طرف عباسی افراد ناراض ہیں کہ بنی فاطمہ علیہ السلام کو ولی اہدی کیوں دی گئی اور دوسری طرف بنی فاطمہ علیہ السلام میں بھی قیامت برپہ ہے کہ ولی اہدی دے کر بھی دھوکہ دیا اور زہر دے کر شہید کرا دیا مامون عجیب شش و پنج میں ہے کرے تو کیا کرے نبی کرے تو کیا کرے بنی عباس کے زخم پر مرہم رکھتا ہے تو بنی حاشم ناراض ہو جاتے ہیں اور بنی فاطمہ علیہ السلام کو راضی کرتا ہے تو بنی عباس ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اس نے کافی غور و حوث کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پھر دو رنگی چال چلی جائے جس طرح امام رضا علیہ السلام کو ولی اہد بھی بنایا گیا اور زہر بھی دلوا دیا بہن کا عقد بھی کیا اور زندگی کا خاتمہ بھی کرا دیا اسی طرح فرزند رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی برطاو کیا جائے اور ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ دونوں جماعتیں خوش ہو جائیں سادات کا جوش انتقام بھی تھنڈا ہو جائے اور بنی عباس کی بغاوت بھی سر نہ اٹھانے پائے چنانچہ اس نے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلا قدم یہ اٹھایا کہ حکومت کا پچم سب سے پھر سیاہ کر دیا اور بنی حاشم کے رنگ پر بنی عباس کے رنگ کو غالب کر دیا ادھر معاہدہ کے خلاف ورزی کر کے فرزند رضا علیہ السلام کے بجائے اپنے بھائی المعتمن کو ولی اہد بنا دیا اور یہ اہدہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیا تاکہ قوم پر جانتداری کی دھاک بیٹھی رہے بنی عباس بڑی حد تک مطمئن ہو گئے اور معمون کو یقین پیدا ہو گیا کہ اس نے بغاوتوں کا سر کچل دیا ہے لیکن امین کے قتل کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس پر قابو پانا ذرا مشکل کام تھا اور سادات کے دل میں جو جذبہ انتقام پیدا ہوا تھا اسے سطھ کرنا بھی ایک مسئلہ تھا چنانچہ اس نے طے کر لیا کہ فرزند رضا علیہ السلام کو بلا کر ان کے ساتھ ایسا برطاو کیا جائے کہ بنی فاطمہ علیہ السلام بھی مطمئن ہو جائے اور ان کا ہنگامہ بھی ختم ہو جائے یہیں تک ہم اپنے اس آڈیو کو اختتام کرتے ہیں اور اگلے آڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ